السلام علیکم تو سٹوڈنٹس ابھی تک ہم نے دیکھا فیزیکل بیریئرز، کیمیکل بیریئرز جو انیٹ اس میں امیونٹی میں آتے ہیں انیٹ امیونٹی میں ہم نے فیزیکل بیریئرز کی بات کی کیمیکل بیریئرز کی بات کی اسی کو تھوڑا بہت الابریٹ کرتے ہیں جو میں نے پہلے ہی بتایا ہے آپ کو اسی کو تھوڑا میں ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ اس میں سے قوشن آ سکتے ہیں یہ چیزیں جو میں ابھی بتاؤں گا یہ ہمیں آگے ڈیٹریل میں بڑھنی ہے تھوڑا بہت آپ کو پتا ہوں یہ ہے کیا سب سے پہلے میرے ب 미جیر بیریئرز کی اگر ہم بات کریں میرے میں آپ کو بتایا تھا کمپلیمنٹ سسٹم לכónat jis کو بتایا تھا کیا ہوتا ہے کمپلیمنٹ سسٹم جو ہے یہ سرم پروٹینز کا بنا ہے سرم پروٹینز ملا کے کمپلیمنٹ سسٹم بناتے ہیں کمپلیمنٹ پروٹینز کیا یہ ترمز آپ کو یاد رکھیں ہیں soluble glycoproteins synthesizer میں لباتے ہیں soluble ہوتے ہیں glycoproteins ہیں یہ proteins نہیں ہیں یہ lipids نہیں ہیں یہ glycoproteins ہیں carbohydrate plus protein اور یہ کہاں بے بنتے ہیں liver میں بنتے ہیں یہ چیز یاد رکھیں آپ کو اس کے بعد circulate in blood and extracellular fluid blood میں ہوتے ہیں circulate کرتے ہیں اور extracellular fluid میں circulate کرتے ہیں یہ ان کا کام کیا ہے what is the work of this complement system میں کیا کرتا ہے these complement action of antibodies ملک جو antibodies بنتی ہے ان کے کام کو یہ complement کرتی ہے ان کو کام کرنے میں یہ help کرتی ہے اسی کا کام ہے یہ complement system کا antibodies کو help کرنے کام کرنے یا cells کو help کرنے کام کرنے تب ہی اس کا نام ہی complement پڑھا ہے complement system complement کا مطلب ہی ہوتا ہے helps in something اس کے بعد جو دوسری term میں نے بتایا تھی cytokines cytokines بھی آپ کو یاد رکھنا ہے یہ کوئی بھی low molecular weight soluble protein ہے کوئی بھی low molecular weight soluble protein جو ایکٹ کرتا ہے انٹر سیلیولر میڈیٹ ہے جو ایکٹ کرتا ہے انٹر سیلیولر میڈیٹ ہے کیا کرنا کیا کرنا کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہے cross talking جس کو ہم بولتے ہیں بولیں گے انٹرلیوکین کی ٹرمز میں بس آپ کو بھی یاد رکھنا ہے کہ cytokines جو ہے انٹرلیکنز جو ہے these are cytokines اس کے بعد انٹر فیرونز انٹر فیرونز بھی cytokines ہیں انٹر فیرونز کے ساتھ آپ کو وائرس یاد رکھنا ہے کیونکہ انٹر فیرونز وہ سبسٹنسز ہے جو ایک سیل سکریٹ کرتی ہے جب ایک وائرس اس کو ایفکٹ کرتا ہے کوئی بیکٹیریہ نہیں کوئی پیراسائٹ نہیں جب ایک وائرس ایفکٹ کرتا ہے سیل کو جو وہ سیل اس وائرس کے اگین سبسٹنسز ریلیز کرے گی اس کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے نیوٹرلائز کرنے کے لیے اسی کو ہم بولتے ہیں انٹر فیرون اس کے بعد اور ایک ٹرم تھی کیموکین جو لاس ٹائم میں نے نہیں بتایا تھا کیموکین جو ہے these are positively charged proteins یہ help کس میں کرتے ہیں positively charged proteins آئیے but help کس میں کرتے ہیں جہاں پہ infection ہوگا اب وہاں پہ یا جہاں پہ کوئی injury ہوگی وہاں پہ WBCs جائیں گے WBCs کو وہاں تک migrate کرنے کے لیے positively charged proteins کی ضرورت پڑتی ہے انہی کو کیموکین جہاں پہ بھی infection ہوگا infection تک WBCs neutrophils جو سب سے پہلے پہنچتے ہیں infection site پہ ان کو پہنچنے کے لیے positively charged proteins کی ضرورت پڑتی ہے migration میں یہ کام آتا ہے اس کے بعد cellular defences cellular defences کیا ہے جب اگر کوئی pathogen ایسا ہے کوئی potent pathogen ہے خطرناک pathogen ہے وہ کیا کرے گا وہ physical barrier کو بھی evade کرے گا اور chemical barrier سے بھی چھوٹ جائے گا اب وہ body میں پہنچا blood میں پہنچا تو اب اس کے بعد جو system کام کرے گا immune system کا part کام کرے گا اسی کو ہم بولتے ہیں cellular defences cellular defences cells جہاں پہ کام کریں گے پھر یا سی neutrophils monocytes natural killer cells یہ ساری cells جس میں کام کریں گے پھر last پہ اگر یہ evade ہو گیا تو natural killer cells natural killer cells اس کے بعد ہم نے physical barrier پڑھا ہم نے chemical barrier پڑھا اب اور ایک barrier جس کو ہم inflammatory barrier بھولتے ہیں inflammatory response یہ بھی non-specific response یہ ہے اب اس کی inflammation کی signs کیا ہے what are the signs of the inflammation number one is pain جہاں بھی آپ کو injury ہو گئی pain ہوگا infection ہوگا pain ہوگا اس کے بعد ریڈنس ہوگا یہ ریڈنس کیوں ہوگا ریڈنس کیوں ہوتا ہوں پہ ریڈنس کیوں ہوتا ہے papi جس کو ہم ایریثریما بولتے ہیں ریڈنس جو ہوتی ہے یہ جہاں پہ ہ at injury ہوتی ہے اس کو ایریثریما بولتے ہیں ڈیریثریما بولتے ہیں یا redness بولتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ وہاں پے vascular ڈائیلیمیٹر جو vessels کا ڈائیومیٹر standen vessels کا ڈائیومیٹر increase ہو گیا تو blood flow increase ہوگا blood flow increase 하면 toen GA زیادہ ہوگا تو redness زیادہ ہوگی. heat زیادہ پروڈیس ہوگی. میرے سے ریبیٹ کر رہو ماں اریتمہ میں ہے, redness کیسے ہوتی ہے؟ increased vascular diameter ہو جائے گا. vascular vessel کا diameter increase ہو جائے گا, بڑھ جائے گا. اس کے وجہ سے blood flow زیادہ ہو جائے گا. blood flow زیادہ ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد heat زیادہ generate ہوگی. resistance زیادہ ہوگی. heat زیادہ generate ہوگی. ریزیسٹنس اور ہیٹ کے بیچ میں کیا یہ ہے ریلیشنشپ ہے ریزیسٹنس is ڈیریکٹلی پروپورشنل تا ہیٹ اگر ریزیسٹنس زیادہ ہوئی تو ہیٹ زیادہ ہوگی ہیٹ زیادہ ہوگی تو ریڈنس ہو جائے گی ٹھیک ہے اسی کو ایریثیما بولتے ہیں اور سوالنگ ہوگی سوالنگ بھی ایک سائن ہے انفلمیشن کا اس کو ایڈیما بولتے ہیں اس کے بعد جو اس انفلمیشن کو میڈیئٹ کرتے ہیں مطلب جو اس انفلمیشن کے لیے ریسپونس بھی لیے انفلمیشن ہوتی کیوں ہے یہ 2 types of components آتی ہے 2 types of compounds آتی ہے ایک ہسٹامائنس دو پروٹینز ہے ہسٹامائنس یہ ورائیٹی آف سیل سے ریلیز ہوتا ہے جیسے ماس سیل سے اسنو فیل سے ہسٹامائنس ریلیز ہوں گے یہ پروٹینز ہے جہاں پہ انجری ہوگی اس کی وجہ سے انفلمیشن ہوگی ہسٹامائنس کی وجہ سے انفلمیشن ہوگی اور کائنینز یہ پہلے سے انیکٹیف فارم میں ہوتے ہیں بلڈ میں یہ کائنینز بھی پروٹینز ہے they are already present in the blood plasma in انیکٹیف فارم یہ potent نرو سٹوملیٹرز ہوتے ہیں نرو سٹوملیٹ کرتے ہیں اور mostly یہی ریسپونس بل ہوتے ہیں جو سویلنگ میں پین ہوتی ہے جو پین ہوتی ہے جب انجری ہوتی ہے کائنینز ہی ریسپونس بل ہوتے ہیں جیسے بریڈی کائنین وغیرہ سب یہی ریسپونس بل ہوتے ہیں اس پین کے لیے یہ دو ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں ہسٹامائن اور کائن جو انفلمیشن کے لیے ریسپونس بل ہے اس کے بعد کچھ ایمپورٹنٹ ٹرمز ہے جیسے آپ کا ایکٹیویڈ پیسو ایمینٹی کیا ہوتا ہے ایکٹیویڈ ایمینٹی کا مطلب ہوتا ہے it is پریڈیوشڈ بائی نیچرل ایکسپوزر پیسویڈ اور بائی ویکسینیشن جو ہی آپ کو کوئی پیسویڈ اٹیک کرے گا اس کی وجہ سے جیسے کووڈ پیشنٹ ہے کوئی اس کو کورونا وائرس نے ایفیکٹ کیا اب جو اس نے ایمینٹی دکھائی that is called ایکٹیویڈ ایمینٹی اگر ہم نے اس کا ویکسین بنایا ہے اور پہلے ہی ہم نے اس کو ویکسین دیا ہے ویکسینیشن کو بھی ہم ایکٹیویڈ ایمینٹی میں لاتے ہیں اس کے بعد پیسویڈ ایمینٹی کیا ہے پیسویڈ ایمینٹی کا مطلب ہے جب جو اب پیشنٹ ریکاور ہو گیا اس کا پلازما لیا ہم نے اس کے پلازما کو ہم نے دوسرے پیشنٹ میں ٹرانس فر کیا اس پیشنٹ میں اب جو ریسپونس آئے گا ان انٹی بوڈیز کے خلاف تو that is called پیسویڈ ایمینٹی ایکٹیویڈ ایمینٹی مطلب ڈریکٹ کنٹیکٹ جو ہوگا پہلا ہی کنٹیکٹ اس کے ساتھ ہوگا اس پیسویڈ کے ساتھ تو وہاں پہ جو ایمین ریسپونس آئے گا اس کو ہم ایکٹیویڈ ایمینٹی بولیں گے اور پیسویڈ ایمینٹی جب کسی پیشنٹ سے ہم ریکاور پیشنٹ سے ہم انٹی بوڈیز لیں گے یا ریکاور پیشنٹ سے ہم پلازما لیں گے وہ دوسری پیشنٹ پہ ٹرانسفر کریں گے جو وہاں پہ ریسپونس آئے گا اس کا ہم پیشویڈ ایمینٹی بولتے ہیں اس کے بعد پیمری ایمین ریسپونس کیا ہوتا ہے پیمری ایمین ریسپونس کا مطلب ہے فرسٹ ایکسپوڈر پر پتھوڈر پہلا ایکسپوڈر ہوگا پہلا ایکسپوڈر جب پتھوڈن کے خلاف ہوگا جب باڈی میں پہلے باہر پیتھوجن کو ہی جائے گا کوئی بھی سیل اس پیتھوجن کے ساتھ ابھی تک اس کے اگینس پرڈیوچ نہیں ہوئی ہے مدب اس کے اٹیشمنٹ میں نہیں آئی ہے جو پہلے ہی پیتھوجن باڈی میں گیا ہے اس کے خلاف ابھی تک کوئی بھی انٹی باڈی نہیں بنی ہے کوئی بھی میمری سیل پریزنٹ نہیں ہے باڈی میں یہ فرسٹ ایکسپولیر ہے تو جو وہ سیلز وہاں پہ اب اس پیتھوجن کے ساتھ اٹیش ہوں گی اس پیتھوجن کے اگینسٹ کام کریں ان کو نیو سیلز بولتے ہیں نیو کا مطلب ہوتا ہے جو اب یہ مطلب شریف تو یہ ہی نیو سیلز جو ہے اس کے ایکسپولیر میں آتی ہے اس کے کنٹاکٹ میں آتی ہے پیتھوجن کے کنٹاکٹ میں اور یہاں پہ سب سے زیادہ ایمینوگلومن ایم پریڈیوس ہوتا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے دوسرا سیکنڈر ریسپونس ہے سیکنڈر ریسپونس کا مطلب ہوتا ہے جب پریمیری ریسپونس جب پرسٹ ٹائم یہ پیتھوجن نے اٹیک کیا ہے باڈی پہ اس کے بعد جب میمری سیلز بنی ہے باڈی میں اب دوبارہ وہی پیتھوجن جب اٹیک کرے گا تو وہی میمری سیلز ہی کام کریں گی اسے اٹیشن کے خلاف اس کو ہم سیکنڈر ایکسپولیر ہو گئے یہ تھوڑی وہ درمز تھی